اسلام علیکم امیرون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمان ویلوگز تو آج میں موجود ہوں موجگڑ میں جہاں پہ ایک بادشاہ کا قلعہ تھا ابھی چلتے ہم آپ پہ دکھاتے ہیں کہ کس طرح اس کی حالت ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جنگ کی صورتحال ہوتی ہے پھر آرمی ادھر آتی ہے آرمی کا اسٹری ہوتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بنی ہوئی ہیں یہ آرمی ادھر اپنی چوکی لگاتی ہے نا جنگ کی صورتیں کیونکہ ادھر بارڈ بیل کو قریب پڑھ جاتے ہیں اسمان بھائی کس صورتحال میں مطلب یہ جنگ کب ہوتی ہے مطلب کوئی خطرے کے بڑھ جاتا ہے مطلب جنگی حالات یا اسسان کو مطلب خطرہ ہو پھر یہاں پہ ان چوکیوں پہ پھر سٹاف کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ پھر اپنا ڈیوٹی فرائز انجام یہ بارش ہوئی ہے بارش کی وجہ سے ماشاءاللہ بہت پہنی ہے ورنہ گرمی بہت ہوگی ہے یہ ہم پہنچ چکے ہیں موجگھاڑ کلے پہ یہ انتہا کا پورا کلہ ہے بادشاہ کے دور کا کلہ ہے ابھی ہم پہنچے ہیں ابھی اندر تو نہیں کہ اندر جانے کی اجازت ہے کیونکہ یہ آرمی ہے تو ابھی ہم اس کے اندر جائیں گے دکھائیں گے آپ کو کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے ابھی کچھ ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے کلہ موجگھا موجگھاڑ اس کی ہسٹری تک بتا دیں تھوڑی سی محمد ماروخ خان محمد ماروخ خان یہ انہی کا کلہ تھا اباسی خاندان اباسی خاندان ابھی ہم کلہ موجگھاڑ کے گاؤں میں ہیں ابھی کلہ یہ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے کلہ موجگھاڑ اندر ابھی داخل ہوں گے تو دیکھیں گے کہ کیا کچھ چیز میں ابھی باقی ہے کیا کچھ اس کا ختم ہو گیا ہے ایسے لگتا تو نہیں ہے کوئی چیز باقی رہے گی اس کی اس کے دروازے تو نہیں ہیں بلکل چھوٹی چھوٹی جگہ ہے جہاں سے انٹر ہوتے ہیں ابھی ہم اس کے لئے کے اندر انٹر ہو چکے ہیں یہ تو بلکل کھن رات ہے کچھ بھی نہیں ہے اندر کلہ موجگھاڑ میں انٹر ہے ہم کو بھی داخل ہو چکے ہیں لیکن اندر تو کچھ بھی نہیں ہے بس متھی ہے یا پانی ہے چار دیواری ہے اس کی کلہ موجگھاڑ کے اندر یہ بھائی در کے مقامی ہیں یہ ہمیں اندر کی چیزیں دکھائیں گے غاریں ملے رہے ہیں ابھی ہم اندر جائیں گے اس کیلے کے اندر مزید چیزیں ہیں ابھی اندر جائیں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اندر کیا کچھ ہے موسیقی میں نے تو سنجاتا کہ میں سے چھتا ساہلے ہیں یہ تو کافی بڑا ہے میں نے پر جا رہے ہیں یہاں کے مقامیوں کا کہنا ہے کہ یہ مسلمانوں کا کلہ یہ سامنے مسجد کے جو کہ اب شہید ہو چکی ہے موسیقی موسیقی یہ آگیا ہے یہ سب سے اوپر آگئے ہیں یہ نیچے پھر گاؤں ہے پورا کافی تائم لگ ہے میں اوپر آنے میں موسیقی 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 یہ بھائی بتائیں گے کہ کتنا عرصہ ہوگی اس کے مجھے کتنا سال پرانا ہے یہ تقریب چودہ سو سال پرانا ہے چودہ سو سال پرانا ہے لیکن ابھی تک اس کی دیواریں ٹھیک ہیں کچھ ٹھیک ہیں کچھ بلکل ختم ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ آرمی نے اس کو بنانے کی کوشش کی تھی لیکن اگر صحیح طریقے سے بنانے بنانے پہ آج ہیں تو کہہ رہے تھے پنجاب کا پورا بجٹ بھی لگ جائے پھر بھی یہ نہیں بن سکتا ہے اس کا اتنا خرچہ تو کوئی نہیں اٹھا سکتا اسی لئے اس کو ایسی حالت میں ہی چھوڑ دیئے اور اس کو بنانے میں تقریباً آٹھ سال لگے تھے جس وادشاہ نے بنوایا تھا آٹھ سال مکمل ہو گئے تھے اس قلعہ کو بنانے میں قلعہ موجگرڈ کو بنانے میں تقریباً آٹھ سال لگے تھے یہ گار یہ بھی ہے یہ جو سراغ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں مکامیوں کو کہنا ہے کہ جب جنگ ہوتی تھی اور مطلب کوئی اس طرح کا سینج بنتا تھا تو یہ غور سے حملہ کرتے تھے وہ سامنے نظر آ رہے ہیں دور جا رہے ہیں قلعہ موجگرڈ کا یہ ایک واحد کم رہا ہے جو کہ ابھی تک صحیح حالات میں موجود ہے مطلب اس کی چھت دیکھیں بلکو ٹھیک ہے اس کا کمرا بلکو صحیح سیح ہے مطلب اس طرح کا بھی خراب نہیں ہوا ایک واحد یہ کم رہا ہے اور اس کی جو یہ جگہ ہے یہ جو سراغ ہے نا مکامیوں کا کہنا ہے کہ یہاں سے حملہ کرتے تھے اگر دشمن آ جاتا ہے تو ان کی جو بادشاہ کی فوج تھی وہ یہاں بیٹھتی تھی یہاں سے دیکھتی تھی ان کو روکتی تھی آگے آنے سے یہ قلعہ موجگرڈ جس کو بنانے میں آٹھ سال لگے تھے لیکن جب یہ ختم ہوا تو بہت ہی کم مقت میں یہ ختم ہو گیا تھا یہاں کا جو بادشاہ تھا اس کے مرنے کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا تھا ابھی ہم واپسی کر رہے ہیں مطلعہ واپسی سے مراد ہے ابھی کسی اور جگہ پہ جا رہے ہیں اس قلعہ تو دیکھ لیا بلکل ہی تو ابھی ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کہا کہ کہاں پہ جانا ہے وہ کزن وغیرہ سارے آ رہے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ آگے پھر کون سی جگہ کیونکہ ہم نے گھر سے نکلتے وقت یہ ڈیسائیڈ نہیں کہا کہ کہاں کان جانا ہے یہ ہی ڈیسائیڈ ہوتا تھا جیسے جس مقام پہ جائیں گے اس سے آگے پھر پتہ کریں گے کون سی جگہ دیکھنے گے تو وہاں پہ جائیں گے یہ بلکل آرمی ایریا ہے ان کا کہنا ہے کہ سردیوں میں ساری ادھر آرمی ہوتی ہیں تو ہم گرمیوں میں آئے ہیں تو اسی لئے ہمیں سب کوئی دیکھنے کو مل گیا ہے یہ اس کا ایک جوٹ راست ہے ہم جا رہے ہیں ادھر ایک ٹاور بنایا گیا ہے پبلک کے لیے لوگوں کے لیے کہ وہ جا کے ادھر مطلب اوپر سے پورے علاقے کا ویو دیکھ لیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں ایک مقامی ساتھے ہو لے کہ یہ سامنے آپ کو ٹاور نظر آ رہا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ اوپر چڑھ سکتے ہیں لیکن تھکے ہوئے ہیں پتہ نہیں چڑھتے بھی ہیں کہ نہیں یہ ہے جی اس ٹاور کی اونچائی جو کہ چولستان موجود ہے آرمی والوں نے بنایا تھا لیکن جب آرمی آتے پھر علاو نہیں ہوتا ایسے ہر بندہ اوپر جا کے ویو دیکھ سکتے ہیں جی اب آگے جانے کا پلان بنا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہاں کا پلان بنتا ہے ابھی ہمارا بھی پروگرام بنا ہے ہم جا رہے ہیں لال سوارا نیشنل زو جا رہے ہیں انشاءاللہ ابھی تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کا سفر ہے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر ہم پہنچ جائیں گے ہم پہنچ چکے ہیں لال سوارا نیشنل پارک میں ابھی انٹر ہونے لگیا ہیں داخل ہونے لگیا ہیں تو کافی ٹائم کے بعد ہمیں آتے ہوئے ابھی ہم انٹر ہوئے ہیں نیشنل پارک یہ ہے جی نیشنل پارک لال سوارا میں سب سے پہلے پہلے دیکھنے کو ملتا ہے کبوتر ویسے تو ہمارے علاقے میں زلہ مظفرگر میں بہت زیادہ کبوتر پائے جاتے ہیں لیکن پھر پارک میں آکے دیکھنے کا اپنا ہی مزہ ہے یہ ہے گھنیف آوال ماشاءاللہ کی قدرت ہے دیکھیں بس پورے پارک میں اسی کی کمی تھی یہی بھی سامنے آگیا کیسے کھیل رہا ہے چپ کر کے بچارہ اب یہ پتہ نہیں کون سا ہیران ہے میں نے پڑھا نہیں ہے کہیں پہ نظر نہیں آئے کہاں پہ لکھا ہے ہیں چنکارہ ہیران یہ میرا کزن ہے ہیڈ ماسٹر ہے ان کا کہنا ہے کہ چنکارہ ہیران ہے یہ ہے کالا راج حانس میں بھی ہے سوچے کی دیکھ رہا ہوں یہ کزن میرا بتا رہا ہے کہ کالا راج حانس اس کو کہتے ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے بلیک ڈاکو separate پارک میں ایک ہورس ملے ہمیں ہورس ریڈنگ کرنے کیلئے ہم آئے ہوئے ہیں یہ بچہ ہورس ریڈنگ کرے گا تو میں اپی ہورس ریڈنگ کرنے لگا ہوں موسیقی 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 مہمارکہ 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 موسیقی 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 ابھی جو ٹرین ہو گیا تکرین ہو گیا آہ موسیقی کر رہے ہیں پاس رائیڈ کمپلیٹ ہوئی اور کامیابی سے میں لوٹ آئیوں الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوا کوئی ڈار نہیں لگا بلکل بھی اچھا سا گھدر آئے ماشاءاللہ اگر آپ نے بھی رائیڈنگ کرنی ہے تو اس نیشنل پارک میں آ سکتے ہیں یہ بھائی آپ کو ملے گا تو اتنا زیادہ پیسے بھی نہیں لیتا سوار بے میں رائیڈنگ کرواتا ہے وہ اچھے سے بنا سکتے ہیں پارک کا وہ حصہ ہے جو پور سکون ہے یہاں پہ لوگ آکے ریسٹ کرتے ہیں یہ بینچ بہرہ لگے ہوئے ہیں جھولے لگے ہوئے ہیں ادھر صرف پرندوں کی آواز ہیں باقی تو کسی کی آواز نہیں آئی زیادہ گھنہ جنگل بھی نہیں ہے بس ترخت ہیں چھاؤں والے جب لوگ تھک جاتے ہیں تو ادھر ہی آکے بیٹھ جاتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں علی بھائی علی بھائی بتائیں گے علی بھائی کیسا انجوائے کر رہے ہیں اس پارک میں زبردست بہت ہی زبردست محول ہے اگر آپ بھول پور سے آگے لال سانر کے طرف آ رہے ہیں تو آپ لال سانر نیشنل پرک ضرور وزٹ کریں کیونکہ یہ آل ان ون پیکج ہے یہاں پہ آپ کو چیڑے گھر بھی ملے گا بچوں کے چیڑے بھی ملیں گے یہاں پہ انجوائیمنٹ ہے یہاں پہ فیملی کو لے کے آگے آپ کو انجوائے کر سکتے ہیں پورا دن آپ یہاں پہ گزانے پر سکون محول ہے اور یہاں پہ ہارس ریڈنگ بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ ابھی ہم نے مطلب ہارس ریڈنگ کر کے آیا تو میرے ویڈیو بنانے والے یہ علی بھائی تھے میں نے کہا تھا کہ میرے تھوڑا سی ویڈیو بنا دیں علی بھینے خود رائیڈنگ نہیں کی پتہ نہیں کیوں نہیں کی اس کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے شہر تھکے ہوئے تھے بنا ہے بورٹ پہ بیٹھنے کا جا رہے ہیں دیکھتے ہیں بورٹ پہ بیٹھ کے کیسے فیل ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے فیل ہوئے ہیں ابھی تو جا رہے ہیں ابھی وہ بھی پتہ نہیں ہے کونسی جگہ ہے بورٹ پہ بھالی بیٹھنے رہے ہیں موٹر بورٹ کے اندر اس کا سفر بھی دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے ہمارا سفر یہ ہوتا ہے ہمارا سفر موٹر بورٹ کا سفر ماشاءاللہ بہت انجوئے ہو رہے ہیں بہت تھنڈی ہوا لگ رہی ہے اچھا فیل ہو رہے ہیں اسمان بی بے ہمارے سفر کیسے فیل ہو رہے ہیں بہت اچھا ہے ہمارا سفر ختم ہو چکے ہیں کافی دور تک بھائی لے گئے تھے ابھی ہم واپس آ چکے ہیں ابھی بس یہ ہمارا آخری رائٹ تھا ابھی ہم نکلنے لگے ہیں پارک سے تو انشاءاللہ پر آگے کا دیکھتے ہیں کہاں پر جانا بنتے ہیں ہمارا جو ویزر تھا نیشنل پارک وہ یہاں پر ختم ہو چکا ہے ابھی ہم نکلنے لگے ہیں صحابہ کرام کے قبروں کی طرف وہ تحصیل میلسی کے اندر قبریں ہیں وہ اسمان بھئی نے بتایا تھا آپ کو تو ہم ابھی ادھر کو روانہ ہونے لگے ہیں گاڑے میں بیٹھنے لگے ہیں ہمارے ساتھ اسمان بھئی بھی ہیں کبرکستان جہاں پر صحابہ کرام کی قبریں ہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کتنا دور ہے مزید کبرکستان تو بہت بڑا ہے ابھی جاتے ہیں وہاں پر فاتحہ بھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ آپ کو زیارت بھی کرواتے ہیں کبروں کی صحابہ کرام کی یہ ہے صحابہ کرام کی قبریں ہیں اس کے اندر اللہ پاک ان صحابہ کرام کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان جیسے زندگی گزارنے کی توفیق دے آمین یہ ہے اندر چار صحابہ کرام کی قبریں جو درمیان والی ہے یہ دو قبریں ہیں اس کو جوڑ کر ایک بنایا ہوئے تو ابھی بیٹھتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں صحابہ کرام کی قبر پر ماشاءاللہ صحابہ کرام کی قبروں کی زیارت کیا ہے ابھی ایک آخری جگہ رہ گئی ہے وہ ہے فتح محمد جویا کا مقبرہ تو ابھی وہاں پہ جا رہے ہیں وہ آخری جگہ ہے انشاءاللہ آپ کو اس کی زیارت کرائیں گے پھر چلتے ہیں اس کے بعد پھر ہمارا گھار کا روٹ ہے فتح محمد جویا اس کے مزار پہ پہنچ چکے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کتنا پرانا مزار ہے یہ اس بادشاہ کا مقابلہ ہے فتح محمد جویا میں ابھی اندر سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ فتح محمد جویا کی قبر ہے یہاں پہ تین قبریں موجود ہیں لیکن یہ جو سب سے بڑی قبر ہے یہ اس بادشاہ وقت کے بادشاہ کی قبر ہے تو یہ تقریبا ان بستی والوں کو کہنا ہے کہ دو سا سال پرانی ہے پرانا مقبر ہے تو دیکھنے بھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ پرانا ہے علی بھائی کے ساتھ علی بھائی کچھ کہنا چاہیں گے میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اس کے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بچہ محنت کر رہا ہے ایک کریں گے شیئر کریں گے سبسکرائب کریں گے تو آپ کے لئے مزید انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے آتا رہے گئے تو ابھی چلتے ہیں ہم گھر کو انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ بنائیں گے اچھا انٹرسٹڈ تو ابھی کے لئے ہمیں اجازت دیں اسلام علیکم اللہ حافظ موسیقی